بسم اللہ الرحمن الرحیم انتناک زلہ کے کریری دورو علاقے میں آج اسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان مسلح تصادم آرائی کا آگاز ہوا کشمیر زون پولیس نے ایک ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ انتناک کے کریری دورو علاقے میں جڑپ شروع ہو چکی ہے تفصیلات کے مطابق فوج نے مصدقہ اطلاع ملنے پر علاقے کا محسرہ کر کے تلاشی کاروائی شروع کر دی اور جنگجوں کا آمنہ سامنا ہوتے ہی تصادم آرائی شروع ہوئی خبر کے تحریر کرنے تک اس تصادم میں دو جنگجوں کے جعبوں خونے کی تصدیق ہو چکی ہیں مزید تفصیلات کا انتظار ہے کل شام شپین کے پندوشن میں رونمہ ہونے والی جڑپ میں زکمی ہونے والا عام شہری آج صبح زکموں کی تاب نہ لاتا ہوئے اس دنیا سے چل بسا کل تصادم آرائی کی ابتدائی مرحل میں دو عام شہری اور ایک فوجی اہلکار زکمی ہو گئے تھے جن کو وہاں سے فوراً سرنگر کے نائنٹی ٹو بیس اسطال علاج و معلج کی گرد سے پہنچایا گیا تھا تاہم ایک شہری نے آج صبح زکموں کی تاب نہ لاتا ہوئے دم توڑ دیا جبکہ دوسرے عام شہری اور فوجی اہلکار کی حالت مستحقم بتائی جا رہی ہے متوفی شہری کی پہچان پندوشن شپین کے شاہد گنیڈار کے بطور ہوئی ہے کل رات گاندربل کے سرپراو گنڈ علاقے میں آوارہ کتوں نے بیڑو پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں تیرہ بیڑھ ہلاک اور ایک درجن سے زائد زکمی ہو گئے ہیں مبارک احمد رینہ نامی کے غاؤ کھانے میں آوارہ کتوں نے داخل ہو کے بیڑو پر حملہ کر دیا جبکہ مبارک احمد رینہ نے منسپل کمیٹی گاندربل پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ منسپل کمیٹی گاندربل نے کئی سالوں سے کتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پر کوئی دیان نہیں دیا اور آج ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے بھی زلہ کے والتر اور گن علاقوں میں آوارہ کتوں کے حملے میں درجن و بیڑھ ہلاک ہو چکے ہیں سری نگر کے ایک سیشن عدالت نے آج کشمیری پنڈت ستیش تکو کے مبینہ قتل کے معاملے میں سابق اسکریت پسند فاروق احمد ڈار ارو بٹا کاراٹے کے خلاف درخواست پر سمات اس وقت ملتوی کر دی جب درخواست گزار کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ جمہو کشمیر پولیس نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود انہیں سیکیورٹی فرام نہیں کی واضح رہے جمہو کشمیر لبریشن فرنڈ کے سابق کمانڈر کے خلاف مقدمے کی کاروائی تقریباً اکتیس سال بعد ستیش تکو کے پنڈت خاندان کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کے بعد شروع ہوئی تھی زلہ کلگام میں آج ایک نوجوان کی لاش میوہ باغات سے برامن ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق زبن یاری پورا کے باغات سے مقامی لوگوں نے ایک لاش کو دیکھتے ہوئے پولیس کو متلا کیا پولیس نے فوراً موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر تحقیقہ شروع کر دی متوفی کی شناکت خی کے شاہد احمد موچی ولد محمد اشرف موچی کے بطور ہوئی ہے یہ تھی آج جنبر کے ہم خبریں ملتے ہیں کل پھر نئے خبروں کے ساتھ تب تک آپ کو اور ہمارا اللہ نگہبا